دوستو سیڈنی ٹیسٹ میں محمد سراج اور جسپرید بمرہ کو دی گئی بھدی کالیا ٹیم مینجمنٹ نے کی شکایت سیریز رد کرنے کی اٹھی مانگ جی ہاں دوستو پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کو انتق دیکھنا بہت ضروری ہے سادھی دوستو تیسرے ٹیسٹ کے تیسرے دن بھارت یہ ٹیم کو دو بڑے جھٹکے بھی لگے ہیں جی ہاں بتائیں گے آپ کو پوری خبر تو دوستو چلیے آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو بھارت اور آسٹریلیا کے بیچ چار میچوں کی ٹیسٹ سیریز کا تیسرا ٹیسٹ میچ سیڈنی کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلا جا رہا ہے اس میچ میں آسٹریلیا کے پاس ایک سو ستانوے رنگ کی بڑت ہے اور وہے کافی مضبوط استیدی میں نظر آ رہی ہے لیکن اسی بیچ اس میچ سے ایک ایسی گھٹنا سامنے آ رہی ہے جس سے بھارتیہ فینز بھڑک اٹھے ہیں جیہاں دوستو سیڈنی ٹیسٹ کے تیسرے دن ایک بڑا ویواد سامنے آیا ہے بھارتیہ ٹیم کے تیز گینباز محمد سراج اور جسپریت بمرا پر سیڈنی کرکٹ کراؤن میں موجود درشگو دوارہ بھدی بھدی گالیاں دیتے ہوئے نسل بھیدی ٹپنک کی گئی ہیں جیہاں دوستو ٹیم انڈیا نے اس کی عادی کارک شکایت میش ریفری ڈیویڈ بون کے پاس درشگر آئی ہے تیسرے دن کا کھیل ختم ہونے کے بعد ٹیم انڈیا کے کپتان اجن کے رہانے جسپریت بمرا محمد سراج کرکٹ آسٹریلیا کے عادی کاریوں اور میش ریفری سے بات کرتے ہوئے دیکھے گئے اس کے بعد ٹیم انڈیا مینجمنٹ نے عادی کارک شکایت درشگر آئے بھارتیہ کھلاڑیوں پر نسلیہ ٹپنک کے معاملے کے بعد اب سوشل میڈیا پر آسٹریلیای فینس کو جم کر کوسا جا رہا ہے کئی فینس نے تو آسٹریلیا دورہ بیچ میں رد کرنے کی مانگ کر دی ہے دوست آپ کو بتا دوں کہ آسٹریلیای اغبار ڈیلی ٹیلی گراف کا دعویٰ ہے کہ محمد سراج اور بمرا کو پچھلے دو دنوں سے درشگ گالیاں دے رہے تھے جب کھلاڑی رینڈوک اینڈ پر کھڑے تھے تو وہاں بیٹھے ایک درشگ نے سراج کو گالیاں دی یہ معاملہ بہت زیادہ بڑھ گیا وہیں بتا دیں کہ آسٹریلیا دورے پر یہ تیسرے ویواد سامنے آیا ہے اس سے پہلے میل برن میں روحی شرمہ سمید پانچ بھارتیے کھلاڑیوں پر بائیو بابل توڑنے کا عروب لگا تھا اس کے بعد بریس بین کے کڑے کوارنٹائن نیم کو لے کر بھی ٹیم انڈیا اور کرکٹ آسٹریلیا کے بیچ سہمتی نہیں بنی ہے اب نسلیہ ٹپنی کا معاملہ سامنے آیا ہے اس دورے پر بہت جلد کوئی بڑی خبر سامنے آ سکتی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ میچ ریفری اس پر کیا ایکشن لیتے ہیں دوستو اس ویواد پر اپنی رائے نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا وہیں دوستو تیسرے ٹیسٹ میچ کے تیسرے دن بھارتیے ٹیم کو دو بڑے جھٹکے بھی لگے ہیں دراصل پہلی پاری میں بلے بازی کے دوران پند چوٹل ہو گئے تھے اور پند کو سکیننگ کے لیے لے جایا گیا تھا حالکہ چوٹل ہونے کے بعد انہوں نے بلے بازی پھر سے شروع کی مگر وہیں اپنی لے گوا چکے تھے اور سڑھ سڑھ گیندوں پر چھتیس رن بنا کر پویلین لوڈ گئے جی ہاں آپ کو بتا دیں کہ پند کی چوٹ نے تو ٹیم انڈیا کی چنتہ بڑا دی تھی ساتھ ہی اس کے بعد رویندر جڑے جا کی چوٹ بھی بھارت کے لیے پریشانی بن سکتی ہے جی ہاں دراصل بلے بازی کے دوران جڑے جا کے پائیں انگوٹھے پر مشیل سٹار کی گین لگ گئی حالکہ اس کے باوجود انہوں نے بلے بازی جاری رکھی اور پہلی پاری میں سیتیس گیندوں پر ناباد اٹھائیس رن بنایا دوسری پاری میں جڑے جا بھی فیلڈنگ کے لیے میتان پر نہیں اترے اور ان کی جگہ میانک اگروال میتان پر اترے آپ کو بتا دوں کہ جڑے جا کے نہ ہونے سے دوسری پاری میں ٹیم انڈیا کی پریشانی کھڑی ہو سکتی ہے کیونکہ پہلی پاری میں جڑے جا سٹار رہے تھے انہوں نے چار وگٹ لیے تھے ساتھی شاندار فیلڈنگ بھی کی تھی دوستو کیا ٹیم انڈیا یہ میچ جیت پائے گی اس پر کمنٹ ضرور کریں اور اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو ایک لائک اور چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں دھنیواد